لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگلی سورہ جس کا ہم تفہیم و ترجمہ دیکھیں گے وہ سورة تکاثر ہے سورة تکاثر جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس کی آیات جو ہیں وہ آٹھ ہیں اس کے اندر قیامت کا بیان بھی ہے اور انسان کو اللہ عز و جل نے ایمان کی تازگی سے بھی نوازا ہے کہ دیکھو ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے سخت وعید ہے اللہ عز و جل یہاں پر غفلت پر پڑے رہنے والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ الہاکم التکاثر الہاکم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں غفلت میں رکھا ہے تمہیں غفلت میں رکھا ہے تم دنیا میں اتنے پڑے ہوئے ہو کہ تم غفلت کا شکار ہو گئے ہو التکاثر جو ہے وہ خواہشات کی کسرت کو کہتے ہیں الہاکم التکاثر تمہیں حصولِ کسرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا ہے جو دنیا سمیٹنے کی خواہش ہے اس میں تم غفلت میں پڑ گئے ہو حتیٰ ذرتم المقابر حتیٰ ذرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبروں کی یعنی حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ اور ذرتم اس کا مطلب ہے تم نے زیارت کی المقابر یعنی قبروں کی تو یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی یہاں تک کہ تم مر گئے یہاں تک کہ تم مر گئے اور تم نے دیکھ لیا کہ یہ دنیا میں جو کچھ خواہش کرتا تھا یہ تو سب بیکار ہے لیکن تب تمہارا افسوس کرنا بیکار ہے کلہ سوف تعلمون کلہ یعنی کہ ہرگز نہیں سوف عن قریب تعلمون تم جان لوگے یعنی کہ ہرگز نہیں تم عن قریب جان لوگے ثم پھر کلہ ہرگز نہیں سوف جلد تعلمون تم جان لوگے یعنی پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لوگے یہ تاقید ہے دوبارہ ایک ہوتا ہے نا بچے مان جاؤ میری بات مان جاؤ میری بات ہم کہتے ہیں نا اردو میں بچے مان جاؤ میری بات دو دفعہ کہتے ہیں نا تعقید کے لئے ہوتا ہے ثم کلہ سوف تعلمون پھر اللہ زوجل فرماتے ہیں کلہ لو تعلمون علم اليقین کلہ کا وہی مطلب آئے گا ہرگز نہیں لو تعلمون لو کا مطلب ہوتا ہے کاش تعلمون تم جانتے ہیں علم تو علم ہے اليقین یقین یعنی ایسا علم جس سے پھر یقین آ جائے تو اللہ عز و جل اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں کاش تم علم یقین سے جان لیتے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ لَتَرَوُنَّا کا مطلب ہوتا ہے تم ضرور دیکھو گے تم ضرور دیکھو گے الجحیم جہنم یعنی کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا ضرور اسے دیکھو گے عَيْنَ الْجَقِينَ یقین کی آنکھ سے یعنی کہ پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے ثم پھر لَتُسْأَلُنَّا تم سے ضرور پوچھا جائے گا تم ضرور پوچھے جاؤ گے یَوْمَئِذِنَّ اُسْدٍ عَن سے النعیم نعمتیں تو پورا جملہ کیا ہوگا ثم لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذِنَّ عَنِ النعیم پھر تم سے اس دن ضرور پوچھا جائے گا ضرور تم سے باس پرس ہوگی ان نعمتوں کے بارے میں جو ہم نے تمہیں یہاں عنایت کی تھی اور تم نے کیا کیا تم نے ہماری نعمتوں کو استعمال بھی کیا مزید نعمتوں کی خواہش بھی کی اور ہمی سے مو موڑ لیا اپنے رب سے مو موڑ لیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم